موسیقی 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 وہ بلکل پکڑے جائے وہ کبھی نہیں چاہتی ہے جو ہمارا پروٹیسٹ وہ اس لئے ہے کہ ہم وائس چانسلر کو اکتہا ریزنگیشن لینا چاہتے ہیں اور ایمیش آڈی کو ایک لیئر میسیج دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری اتنی بربرتہ کے بعد بھی تمہارے گنڈوں کے بعد بھی ہم یونائٹیڈ ہیں اور ہم اپنی لڑائی کو آگے لے جائیں گے چھاتر پسوں میں سوار ہونے لگے تھے ڈلی پولیس کے باکوریں مستعد تو تھے لیکن اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ اگر اس نے اپنے بوٹوں سے چھاتروں کی بولیوں کو روندنے کی کوشش کی تو اس کی کاہلی کے خلاف پہتی ہوئی ہوایں توفان میں بدل جائیں چھاتر چھاتراؤں نے بسوں میں اپنے آچل اور انگوچیں پھیلا دیئے کہ اس حکومت میں جو نئی فیس ہمارے لیے تیہ کی ہیں وہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے آپ نے مدد نہیں کی تو پڑھ نہیں پائیں گے وہ لیں دو طرفہ نہیں ہوا سنگ کے گنڈوں نے کیمپس میں باہر سے آ کر مارا ہے ہمارے سوڈنٹس کو اور یہی کرونالوجی ہے کہ لوہیا صاحب نے ایک بڑی پیاری بات بولی تھی کہ سنسد اور سرکاریں اگر آوارا سڑک اگر خاموس ہو گئی تو سنسد اور سرکاریں آوارا ہو جائیں گی آج ہماری سرکار آج ہمارے ویسی آوارا ہو چکا ہے ہماری بات نہیں سنتا ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ we should design and he should go back we don't need him ادھر منڈی ہاؤس پر دلی پولیس کے دستے کسی حملے جیسے استحتی کے لیے تیار ہو رہے تھے دلی انورسٹی جامیہ ملیا جین یو اور تمام سنسدانوں کے چھاتر نوجوانوں کے ناروں سے آسمان گھونج رہا تھے پولیس نے تیسری مورچے بندی شاستری بھون پر کی ہوئی تھی شاستری بھون مطلب مانو سنسادھن وکاس منتری کا دفتر رمیش مکھریال کے سچیو بار بار پولیس والوں سے پوچھ رہے تھے ان کو روک کیوں نہیں پارا یہاں سے آگے پڑھنے سے پہلے دلی پولیس کی تطپتہ کا اندازہ لگا لیجئے روی بار کی رات کو جین یو میں حملہ ہوا دلی پولیس کو ہوا نہیں حملہور کہاں سے جین یو کیمپس میں داخل ہوئے دلی پولیس کو ہوا نہیں حملہور حملے کے بعد بھاگے کیسے اور گئے کہاں دلی پولیس کو ہوا نہیں وٹس اپ گروپ کے جریئے حملے کی یوجنہ پنی دلی پولیس کو ہوا نہیں نکاپ پوش حملہور آخر پکڑے کب جائیں گے دلی پولیس کو ہوا نہیں اوپر سے وی سی نے یونیورسٹری پند کرنے کی سفارش کر دی تھی چھاتر چھاترہ شاستری بھون پر ڈٹ گئے پریشان مانو سنسادن وکاس سچیو نے چھاتر سنگ ادیاکش آئیشی گھوش کو ملنے کے لیے بولایا ہم لوگ جائیں گے کیمپس پھر سے ری گروپ ہوں گے پھر سے موبیلائز کریں گے اور ہم پھر سے آئیں گے اور اس سارے لڑائیوں کو ایک ساتھ لے آئیں گے اب ہم سمجھ گیا ہے کہ امیچارڈی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کیونکہ ہم نے آج کہا کہ وی سی کو ہٹ آئیے پورا ٹائم وہی بات ہو اب وی سی یہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک کروایا ہے ایک کانسپریسی کروایا ہے ٹیررر اٹیک کروایا ہے بیٹھر پہ نتیجہ نکلی اور ایک بار پھر سے ہنگامہ تیز ہو گیا ہمارے بات نہیں مان رہی ہے اس وی سی کو ہٹنے کی ضرورت ہے انہوں نے ہی کیا ہے پورا گنہ گردی ہمارے کیمپس میں مارا ان لوگوں نے ہمیں کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا کھڑے تھے جھڑنا تھا میرے ہاتھ میں ان کی لاٹھی دیکھی لاٹھی پہ کیل تھی کسی کے لگ سکتی تھی سورس ڈھوبنے کے ساتھ ہی پولیس سختی پر اتر آئی تھی چھاتر چھاتراؤں کے ساتھ ہاتھا پائی ہونے لگی سردیوں کے ڈھلتی ہوئی رات میں چھاتر اُبل رہے تھے اس اُبال کے آگے سرکار اور پولیس دونوں بے بس تھے سرکار سننے کو تیار نہیں اور چھاتر جھکنے کو تیار لیں جینیو میں نخاب پوش ہملہ وروں کی درندگی نے سرکار کے سامنے ایک نئی چنوٹی کھڑی کر دی ہے اور یہ چنوٹی کیول چھاتروں کی اور سے نہیں ہے وہ ابھی تک یہ مان کر چل رہی تھی کہ نیتا اور پارٹیاں ایسے دور رہیں گے لیکن ممبئی سے شروع ہوئی گاندھی یاترہ نے سرکار کا یہ بھرم توڑ دیا ہے یشونت سنہ کے اس یاترہ کو روانہ کرنے کے لیے شیرت پوار پہنچے تو پرتویرہ چوان اور پکا شمبیٹگر بھی دلی میں جب چھاتر چھاتراؤں کا جتھا مانو سنسادھن وکاس منترالے سے راشترپتی بھون کی اور پڑھ رہا تو اس کے پہلے بہت کچھ خط چکا جینیو میں ہوئے حملے اور ناگرکتہ قانون کے خلاف ممبئی کے گیٹوے آف انڈیا پر وپکشی نیتاؤں کے پیچھے بڑی سنکھیا میں لوگ جمع ہوئے ان سی پی کے ادھیاکش اشارت پوار پور مکہ منتری پرتوی راج چمہان ونچت پہنچہ نگھاڑی کے پرمک پرکاش امبیٹ کر اور بیجے پی کے باغی نیتا یشونت سنہا اور شترگن سنہا کی موجودگی نے ناگرکتہ قانون کے خلاف پرتوی آواز کو راجنہتک پرند ان کے آگے رکھی تھی گاندھی کی تصویر اور ناگرکتہ قانون کے خلاف یک یاترہ ہری جھنڈی کے انتظار میں بیجے پی نے اس جماعونے کو ہلکے ملیا تھا لیکن آنے والے دنوں میں اس کا انجام اس کے لیے نیا سردرد بن سکتا ہے کیونکہ اس کا مقصد ناگرکتہ قانون کے خلاف ایک راشتر ویعپی گاندھی یاترہ شروع کرنا تھا کامیابی پھوری ملے گی دیش کے لوگ جاگیں گے سرکار کی جھوٹ نہیں چلے گی اور سچائی کی جیت ہوگی اس 303 کی سرکار کو روکنا ضروری ہے ممبئی کے گیٹوی آف انڈیا سے گاندھی یاترہ شروع ہو چکی ہے مہراش، گجرات، راجستان، ہریانہ اور اتر پردیش کے تمام شہروں سے ہوتے ہوئے یہ یاترہ 20 چنوری کو باپو کی سمادھی راجگھاٹ پر دلی میں ختم ہو گیا اس کا مطلب اور مقصد بہت صاف ہے ناگرکتہ قانون، ایناسی اور ان پی آر کے خلاف یہ یاترہ شروع کی گئی 3,000 کلومیٹر لمبی اس یاترہ کے سوٹردھار یہ شوند سنہا ہے گجرات میں سوریش مہتا اور راجستان میں اشوک گہلوت پر اس میں شامل ہونے والے ہیں ڈلی میں اروند کجریوال اس یاترہ کا سواگت کر سکتے مانگ ہے کہ بھارت سرکار این آرسی نہ کرائی جانے کا اعلان کرے اس یاترہ کے دوران جینیو اور جامیاں کی ہنسا کا مددہ بھی اٹھایا جائے گا اور ساتھ میں جسٹس لویا کے سندگت موت کرے مطلب جینیو اور جامیاں میں ہوئی تہشتگردی نے ناغرکتہ کانون کے خلاف اٹھکی آوازوں کو نئی دھار دے دا کاغذ نہیں دکھائیں گے کاغذ نہیں دکھائیں گے تانہ شاہ آکے جائیں گے کاغذ نہیں دکھائیں گے تم آسو گیس اچھا لوں گے تم جہر کی چائے بوبا لوں گے ہم پیار کی شکر گھول میں اس کو گھڑ 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 پی جائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے دلی اور ممبئی میں بڑی ہوئی سرگرمیوں نے شام کے ساتھ بچتے بچتے بھارت کی سرکار کو بے چین کر دیا مانو سنسادھن وکاس منتری پورے دن کا ہی نظر نہیں آئے تھے بدلی ہوئی ہوا پر ان کا بچاؤ کرنے کے لیے سرکار نے اپنے پریاورن منتری پرکاش جاوریکر کو آگے کیا یہ کوئی آندولن نہیں ہے یہ تو ہنسا ہے اور ہنسا آج جو ان پر ایفائر داخل ہے وہ اسی کے سندر میں ہے کہ آپ ایکیڈیمی کام کو روک رہے ہیں اس کے لیے نہیں کہ آپ کو پیٹا رات کے نو بج گئے تو سرکار اور پولیس دونوں کی سانس میں سانس لوٹی دلی میں چھاتر واپس اپنے چھاترہ واسوں کی اور لوٹ گئے تھے یہ شونج سنہا کی یاترہ ممبئی سے ناسک کے لیے روانہ ہو چکی تھی اور بھارت سرکار کے تھٹے ہوئے منتری وشرام کے لیے بنگلوں کی اور روانہ ہو چکی تھی لیکن نیم کسی کی آنکھوں میں نہیں ہے نہ چھاتروں کی آنکھوں میں نہ ویپکشی نیتاؤں کی آنکھوں میں سب کو پتا ہے کہ سنناٹیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ شانت ہو گیا آج تک در راجنیت سہاب آئیے روٹی پر نسس او کے آنکھڑے یہ بتا رہے ہیں کہ چالو وطورش میں جی ڈی پی گیارہ سال کی سب سے بری جی ڈی پی ہونے والی ہے کچھ ماملوں میں تو پندرہ سال سے سب سے بدتر اس تھیتی میں اس وقت ہم ہیں ویپکش نے اس پر سرکار کو نشانے پر لے لیا ہے لیکن سرکار کے آپسی تالمیل کی ستیتی یہ ہے کہ ارث ویوستہ پر چرچہ کے لیے اولائی گئی بیٹھک میں ویت منتری نرملا سیتا رمن ہی نہیں تھی ریسیشن کا مطلب کیا ہے نیگٹیو گروہ ہو رہی ہے کیا اس دیش میں بلکل نہیں جو انترہشتی یا سلو ڈاؤن ہے اس کے کمپریجن میں انڈیا کی ستیتی صحیح ہے ارث ویوستہ پر سرکار کی حالت اس پنچھی کی طرح ہو گئی ہے جو گاتا جا رہا ہے کہ شکاری آئے گا دانہ ڈالے گا جال بچھائے گا لیکن فسنا نہیں ہے اور وہ جال میں فسا ہوا مزے سے دانہ چک رہا ہے سرکار دروی کرن کی راجنیتی میں لگی ہوئی ہے اس کو کوئی چھنٹا نہیں ہے سب سے کم وردھی کا در انیس سو اٹھتر کے بعد دو ہزار انیس میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دکھائیں گے سرکار کے تال میل کا حال لیکن پہلے دیکھئے کتنی ہو چکی ہے ارت ویوستہ بدحال اور یہ کسی کمپنی کسی ایجنسی کسی بینک کا نمان نہیں ہے سرکار کا سب سے آدھیکارک بیان ہے دو ہزار انیس بیس میں جی ڈی پی کے ماتر پانچ پرتیشت پر ٹکے رہنے کا نمان ہے اور یہ آکڑا راشتی اے سانکھی کی کاریالے یعنی این ایس سو نے جاری کیا ریجرب بینک نے تو پچھلے ہی مہینے اپنا انمان گرا دیا تھا 6.1 فیصد سے نیچے گرا کر پانچ فیصد پر نرمان ویقاس در تو پندرہ سال کے نیونتہ مستر پر پہنچ چکی ہے ڈھاچ آگت ویقاس در 6 سال کے نیونتہ مستر پر ہے این ایس سو کے آکڑے اشارہ کر لہے ہیں کہ لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے خرچ کرنے کی کشمتہ نہیں ہے اور ارتویوستہ کی اکلوتی امید سرکاری خرچ میں بڑھوتری ہے آنکڑیں آ رہے ہیں ان میں دکھائی دی رہا تھا کہ بہت دھیمی دھیمی گتی سے ایکانومی باٹم آؤٹ ہو رہی ہے کچھ آنکڑیں دکھا رہے تھے کہ ہم باٹم پہ پہ پہنچ چکے ہیں اب دیکھئے کہ سرکار بدحالی کو درست کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے یہ تصویر ہے بجٹ سے پہلے بلائی گئی پردھار منتری کی بیٹھک کی لیکن اس بیٹھک سے وط منتری نرملا سیتا رمن ہی ندارت تھی انہیں بلائیا نہیں گیا یا وہ آئی نہیں یہ پتا نہیں لیکن یہ بات کھٹکنے والی تھی دیش کے چالیس نامی گیرامی اردشاستری پردھار منتری کی بیٹھک میں شامل ہوئے وط منتری نہیں تھی نیتی آیوکٹ اوپا دھیٹش راجیو کمار اور سی او مطاب کانت بھی پہنچے وط منتری سیتا رمن نہیں پہنچے گری منتری امید شاہ سڑک منتری نتین گھڑکری اور وانیجی منتری پیوش کویل بھی پہنچے لیکن وط منتری ہی نہیں پہنچے یہاں تک کہ آرثیق سلاکار پریشت کے ادھیٹش بیبیک دیو روی بھی پہنچ گئے لیکن وط منتری نرملا سیتا رمن نہیں آئی تو نہیں آئی تو کیا پردھان منتری اپنے وط منتری نرملا سیتا رمن کے کامکات سے ناخش ہیں اور دیش کی مالی حالت کو اس حال میں پہنچانے کے لیے انہیں ہی ذمہ دار مانتے ہیں میں ایسے پریبار سے آتی ہوں جہاں آنین پیاس کا مطلب نہیں رکھتے ہیں یاد کیجئے پہلے نوٹ بندی کے بعد اور پھر جی ایسٹی کے بعد منموہن سنگھ نے چہتاونی دی تھی کہ موڈی سرکار جملوں سے باز آئے اس کی ارتویوستہ پر نہ تو کوئی پکڑ ہے نہ ہی کوئی سمجھداری یا دشا سرکار میں بیٹھے ہوئے منتری لگاتار کہتے رہے کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ویپکش فیضول میں ہنگامہ کر لہا ہے لیکن دھیرے دھیرے آٹوموبائل سیکٹر پٹری سے اتر گیا اور دیوگیک وکاس در کی حالت خستہ ہو گئی کرشی وکاس در بھی چوپٹ ہوتی چلی گئی نرمان اور ڈھاچا تو بری طرح دھراشائی ہو گیا اب کم سے کم 2019 بھی اس کے ستیتی کو درست کرنے کے لیے سرکار کے ہاتھ میں زیادہ کچھ بچا نہیں ہے لیکن انیسوں کے آکڑے کے بعد بھی اس کے تیور ڈھیلے نہیں پڑے دھان منتری جی دن رات محنت کر رہے ہیں اور ایک کوارٹر میں ضرور ایک ایک جو ہے ہماری جی ڈی پی تھوڑی سی پیچھے رہی لیکن اگلے کوارٹر میں ہم اور تیزی سے بڑھیں گے ایک وائٹ پیپر جاری ہو دیش کی ایک وائٹ پیپر جاری ہونا چاہیے جیسے پورے ملک کو لگے کہ آج حالات ہم کسی پہنچ گئے ہیں ایک طرف راجیوں میں فسلتی ستتہ اور دوسری طرف ویوستہ پر چھوٹتی لگام ناغریکتہ قانون پر لوگ سڑکوں پر ہائیں مزدور سنگٹروں نے بھی جھنڈے اٹھا لیے کسی بھی سرکار کے لیے یہ اچھے تو نہیں کہہ جا سکتے دیش جتنے بھی مدی انہوں نے چھپا دیئے جو بھی بھکمری تھی جو بھی روزگار نہیں تھا وہ سارے چھپا دیئے اور یو و پر پر لگا دیا آج تک بھی اور دوستو آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں جمہو کشمیر پندرہ دیشوں کا ایک پر تن جمہو کشمیر کے دو دن کے دورے پر آج سرنگر پہنچ چکا ہے سرکار کے آمندرن پر بھارت آئے یہ ودیشی پرطنے تھے رج کی موجودہ اسثیتی کا پتہ لگانا چاہتے ہیں دورے کے پہلے دن ان راجنیکوں نے اسثانی لوگوں نیتاؤں سے ملاقات کی لیکن اس پر بھی راجنیتی شروع ہوگئی کانگریس اسے کچھ اور نظریہ سے دیکھتی ہے تو بیجی پی کچھ اور ممبئی میں اٹھایا گیا کشمیر کی آزادی کا پوسٹر تو دیکھا ہی ہوگا آپ نے مہک مرزا نے اس پر اپنی صفائی بھی دے دی تھی لیکن اس کے بعد ایسے ہی پوسٹر ڈلی میں نظر آئے اور اس کے بعد محسور ہنگامہ مچ گیا جانچ کا اعلان اور صفائی کی مانگ کسی بھی بھارتی کو یہ کبھی بھی سوئی کار ہوگا نہیں پائی ریٹیڈ پروپرگنڈے سے پربھاویت پرداشت جو لوگ لگائے تھے پوسٹر یا جہاں پہ ہے یہ اسپسٹی کرو ان کی طرف جانچ وہاں لائل آرڈر کوئی نہیں ہے اس سے ہمیں مکت کرو یہ بولنا یہ کوئی گئر بات ہے کیا کشمیر کی آزادی کے پوسٹر کے برقس سن ناٹے میں ڈوبے شرنگر ہوا یڈے پر ایک وشیش ویمان سے اترے پندرہ دیشوں کے راج ناٹے فضا میں کیسر کی گند کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے نیچے سرکار کے پرتنیدھی ان کے سواغت میں مستید تھے کہا جانا ہے کس سے ملنا ہے کتنی دیر بات کرنی ہے کہا ٹھائر نا ہے ایک ایک منٹ کا کار کرم تہ تھا اس آمن ترن اور آگ من کا مقصد ہے دنیا کو جمہو کشمیر کی اصلی ستھتی سے سنسار کو واقف کرانا کشمیر کو سمجھنے آئے ان مہمانوں میں افریقہ اور لاتن امریکی دیش کے پرتنیدھی شامل ہے یہ مہمان دو دن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کشمیر میں شانتی بہالی کی بھارت سرکار کی کوشش اور مانو آدھ آدھ راج نایقوں نے سیویل سوسائیٹی کے سدسیوں ستھانی میڈیا اور نیتاؤں سے ملاقات دیں انو چھے تین سو ستر ختم کرنے کے باد کسی پرتنی دھی منڈل کا یہ پہلا آدھ کارک دورہ ہے جو آم ناگری سے بھی ملاقات کر رہا ہے کچھ لوگ بھارت کئی لوگ ویدیش میں جا کر گلت پرچار کر رہے ہیں جمہو کاشمیر کے اندر کارف یہ ہے جمہو کاشمیر امرجنسی ہے دنیا کے ٹوریس والوں کو سرکار کو امید ہے کس پرتنی منڈل کے ذریعے کاشمیر میں لوگوں کے ادھکاروں کے دمن کے پاکستانی پرچار کو آدھار ہین ثابت کرنے میں مدد ملے گی اور اس میں وہ کامیاب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جانے سرکار ویدیشی راجنائکوں کی اس یاترہ کو اپنی کوٹ نتک ویجائے کے طور پر دیکھ رہی ہے لیکن پردیشی مسافروں کی یہ سیر کانگریس کو کھٹک گئی ہے اسے لگتا ہے سب کچھ پرائیوج جت ہے دیکھ اس طریقے کے ٹور ایسا لگتا ہے اس پانسرڈ بائی گورنمنٹ ہے گائیڈ بائی گورنمنٹ ہے اس سے دیش کی پوری دنیا کے اندر عزت میں کمی آتی ہے میں پردان منطری جی سے کہنا چاہتا ہوں اس طریقے سے منپلیشن سے اگر آپ سمجھتے ہیں کشمیر میں جو حالات خراب ہیں اس کی تصویر کو بدل دیں گے یہ سمبھاؤ نہیں ہے ویدیشی پرتنیدھی کڑی سرکشہ میں لوگوں سے مل رہے ہیں اور ان کی ملاقات کے دوران بھارت سرکار کے پرتنیدھی بھی لگاتار ان کے ساتھ ہیں بھارت چاہتا ہے دنیا جانے کی کیسے انوچھے تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد وہاں حالات تیزی سے سامان نی ہو رہے ہیں اسے امید ہے کہ اس پرتنیدھی منڈل میں شامل راج نی وہی بولیں جو سرکار خود بولتی آئی ہے اور وہ یہ کہ جمہو کشمیر میں جو بھی برا ہے سب پاکستان کے قارن ہے اور بھارت نے جو کیا ہے وہ قابل تعریف ہے آج تک دستک میں آج کے لئے بس اتنا اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک موسیقی